تیرہ اپرل دوہزار بیس السلام علیکم میرے دوستو سجنہ اور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل بر جیسمین مطلب موتیے کے پودے کا اور ایسی پودے جو کہ جیسمین فیملی سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر ایسی بیلیں جو گھرمی کے دن میں گروت کرتی ہیں اب پھول لگنے کا سیزن آ گیا ہے جیسمین یعنی موتیے کا پودا یہ گھرمی کے دن میں ہی گروت کرتا ہے اور لمبے ارسے تک یہ فلاورنگ بھی کرتا رہے گا یہ میرے پاس وہ بودا ہے جو کہ میں نے ایر لیر سے بنایا تھا جس طرح کی یہ ایک برانچ آپ کو دکھ رہی ہے یہ والی لمبی سی برانچ دکھ رہی ہے اس کو میں نے جگہ جگہ سے ایر لیر کیا تھا اور ایک بودا ہوں سے یہ بھی میں نے بنایا تھا یہ والا دیکھئے اس چھوٹے سے گملے کے اندر میں نے ایر لیر کیا تھا سوری پورٹ لیر کیا تھا میں نے اے لیئر ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر ہی گھٹی کو باند دینا جس طرح یہ والا ایڈیا یہاں پر میں ایک شاپنگ بیک کے اندر مٹی بھر کے یہاں سے اس کو بند کر دوں گا اور پورٹ لیئر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جگہ جگہ پر گملے رکھنا اور گملے کے اندر تھوڑی تھوڑی سی برانچ کو دباتے جانا تو اس کی وہاں سے روٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پورٹ لیئرنگ کرنا تو یہ پودا پورٹ لیئرنگ سے تیار کیا ہوا ہے اور یہ والا جو بڑا سا پودا ہے یہ بھی پورٹ لیئرنگ سے ہی تیار کیا تھا اور جو اس کا مدر بلانٹ تھا وہ تو کپ کا سیل بھی ہو گیا اس کو میں نے گروہ بیک کے اندر لگا دیا تھا تقریباً دسمبر کے مہینے میں اور اس کو میں نے اپنے شٹیرس کے اوپر ہی رکھ دیا تھا اس ایڈیا میں جنگلے کے پاس میں وہاں سے مورننگ کی دوب آتی ہے اور تقریباً یارہ سے بارہ بجے تک کی فول دھوب رہ دی ہے تو اس کی گروہ بڑھتی بڑھتی کافی زیادہ گروہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ لمبی لمبی برانچز بن گئی ہیں اور اب آ کر اس کو پھول بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں اپرل سے ان کو پھول لگنا شروع ہوتے ہیں اور دسمبر کے مہینے تک ان کو سٹیل پھول لگتے ہی رہیں گے یہ لبنانی موتیاں ہیں موگرہ نہیں ہیں موگرے کا تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن دیسی موتیاں کے پھولوں کا سائز بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوگا لیکن اس کے پھولوں میں سے خوشبو بہت زیادہ نکلتی ہے اور اس کو پھولوں کے گچھے بھی لگتے ہیں گچھوں کی صورت میں پھول کھلتے ہیں ابھی تو موسم شروعات ہیں موسم کی یہ دیکھئے یہ کلیاں دیکھئے ایک ٹہنی ہے اور ایک ٹہنی کے اوپر چار کلیاں پانچ کلیاں لگی ہوئی ہیں اسی طرح ہر ایک ٹہنی کے ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی پانچ کلیاں لگی ہیں اس کو دیکھئے یہ بھی پانچ کلیاں لگی ہیں بنچ کی صورت میں اس کو فلاورنگ ہوتی ہے تو ابھی تو شروع بات ہے اگر آپ کے پھولے کو ابھی تک کلیاں نہیں لگ رہی ہیں تو اس کی آپ کو پروننگ کرنا پڑے گی پورا پھولا پھولا اوپر سے دو دو انچ کار دیں فور ایکزمپل دو انچ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سملی جی یہ ایک پودا ہے آپ کے پاس اوپر سے جو ینگر شورس ہیں وہاں سے آپ دو انچ پودے کو پرون کر دیں یہاں سے کار دیں اور نیچے والا پودا رہنے دیں پورا پودا جتنا بھی آپ کے پاس بڑا پودا ہے پورے پودے کی اوپر سے برانچز دو دو انچ کار دیں تو بہت جلد ان کو ساٹھ برانچز بھی نکلیں گی اور بہت جلد ان کو کلیاں بھی لگ جائیں گی لیکن موتیہ کا پودا فول دوپ میں ہو تو یہاں پھر شیڈی ایریا میں یہ فول دوپ میں بھی گروت کرتا ہے اور شیڈی ایریا میں بھی اس کو پھول لگ سکتے ہیں لیکن شیڈی ایریا ایسا ہونا چاہیے جہاں پر پورا دن کی برائٹ لائٹ رہتی ہو جیسا کہ میرا یہ والا ایریا ہے یہاں پر فول دے کی دوپ تو نہیں آتی ہے میوی صبح کی دوپ بھی نہیں آتی ہوگی اب تو یہاں پر کیونکہ یہاں پر بہت سارے پودے ہیں اوپر بہت سارے گملے ہیں اور اس کے اوپر گرین نیٹ بھی ہے تو یہاں پر تو دوپ آتی ہی نہیں ہے لیکن پورا دن کی برائٹ لائٹ رہتی ہے یہاں پر بھی یہ فلاورنگ کرتا رہا تو شیڈی ایریا میں برائٹ لائٹ میں بھی آپ موتیے کے پودے کو رکھ سکتے ہیں اس کی گروت ہوگی پھل حال کے لیے کوئی بھی ان کے اوپر کیڑوں کا حملہ نہیں ہے اور مشکل سے ہی ان کے اوپر کوئی کیڑا حملہ کرتا ہے اس کی زیادہ کیر نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی زیادہ پانی کی پریشانی ہوتی ہے ہمیں گرو بیک کے اندر لگایا یہ تقریباً گرو بیک 12 انچ بائے 12 انچ کا ہے اوپر سے اس کا جو ڈائے ہے وہ بھی 12 انچ کا ہے اور نیچے جو گہرائی ہے وہ بھی 12 انچ کی تو اس کے اندر روڈ باؤنڈنگ کا حطرہ بھی نہیں رہے گا ابھی ابھی میں نے اس کو نکال کے یہاں رکھا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیونکہ پہلے وہاں پر لگا ہوا تھا تو وہاں پر آپ کو سارا پودہ دکھانا کافی مشکل تھا تو یہاں سے آپ کو آسانی سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کی گروہت کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اور بہت ساری ساری برانچیز ہیں اور یہ اس کی لینڈ تقریباً آئی تنک 6 فٹ کی تو لینڈ ہوگی یہاں اس سے بھی زیادہ یہ لمبا ہو گیا ہوگا ایک برانچ زیادہ لمبی ہو گئی ہے جو کہ یہ دیکھیں یہ پرانی برانچ ہے کافی اس کو میں نے آگے سے پرون کر دیا تھا تقریباً دسمبر کے مہینے میں ہی یہ دیکھیں یہاں سے اس کو میں نے کار دیا تھا تو پھر سائٹ سے بہت ساری برانچز نکلیں کیونکہ جو پاور اس برانچ کے اندر موجود تھی اس نے بوسٹ کیا اس برانچ کو گروہت بڑھانے کے لیے تو جگہ جگہ سے نئی نئی ٹہنیاں نکلیں اور بہت ساری کلیاں لگیں اور بہت سارے پھول بھی کل گئے اور بہت ہی مہکاتی بھی ہے یہ مطلب اس کی خوشبو بہت ہی دیمی دیمی سی نکلتی رہتی ہے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم اور رات کے ٹائم سورج کی دوپ میں ان کی خوشبو زیادہ پھیلتی نہیں ہیں زیادہ تر شام کے ٹائم برساتی موسم میں جب رینی سیزن ہوتا ہے تب یا پھر رات کے ٹائم زیادہ خوشبو اس کی ہوا میں پھیل جاتی ہے اس طرح کی برانچ اگر نکل رہی ہو تو اس کو کبھی بھی پھول نہیں لگیں گے اکثر یہ برانچ وہاں نکلتی ہے جہاں پر زیادہ دھوپ نہ جاتی ہو یہ برانچ نکلی میرے اس سائٹ پر یہ گملا پڑا ہوا تھا اور نیچے والی سائٹ پر گروت کر رہی تھی برانچ پیچھے پیچھے دیوار کے ساتھ ساتھ جہاں پر سورج کی روشنی برائٹ لائٹ اور دھوپ نہیں آتی تو اس برانچ کو کبھی بھی پھول نہیں لگیں گے بلکہ یہ لمبی ہی ہوتی جائے گی اس لیے ایسی برانچ کو آپ ایر لیئر کر سکتے ہیں پورٹ لیئر کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی ویڈیو جیسے ہی انڈ ہوگی 20 سیکنڈ پہلے ویڈیو کے اوپر اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح ہم نے پورٹ لیئرنگ کیا تو ایک تہنی سے منیمم منیمم دس پودے تو آپ بنا ہی سکتے ہیں جتنی زیادہ لمبی برانچ ہوگی اتنے زیادہ پودے بنیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر گملے رکھتے جائیے برانچ کو مٹی کے اندر دباتے جائیے تقریباً ایک انچ مٹی کے اندر دبا دیں تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد میں اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد میں پیچھے سے برانچ کو کار دیں تو آپ کا پودا بن جائے گا اور جو دوسری برانچیز ہیں ان کو بھی اسی طرح آپ پورٹ لیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پیسٹی سائٹ کی سپریے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کوئی خات کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو کوئی خات نہیں دی سمپل اس کو مٹی کے اندر لگایا نورملی جو نرسی سے بالو مٹی ملتی ہے اسی بالو مٹی کے اندر میں نے اس کو لگایا ہویا اور بینا خات کے بینا سپریے کے بھی اس کو پھول لگ رہے ہیں اصل میں پھول اس کو لگنے ہی لگنے ہوتے ہیں جو پھولوں والا پودا ہو یا سبزی والا پودا ہو اس کو سبزی یا پھر پھول لگنے ہیں تو وہ لگنے ہی ہیں کھات دیں یا نہ دیں ہاں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بھوست کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پھول لگیں زیادہ سے زیادہ سبزی بنیں تو پھر آپ کھاتوں کے اوپر جا سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی دیں تو بھی بھول لگیں گے یہ آپ کے سامنے ہیں ابھی تو سیزن کی شروعات ہے تو گچھوں کی صورت میں اس کو یہ لگ رہے ہیں اب میں اس گرو بیک کو رکھنے والا ہوں اپنے اس ایریا میں اگر اس کی سپیس یہاں پر بن گئی کیونکہ میں نے دروازہ بھی یہاں سے یہ بند کرنا ہوتا ہے اگر یہاں پر سپیس بن گئی تو میں یہاں پر اس کو گرو بیک کو رکھ دوں گا اور اوپر والی سائد پر ہی اس کی برانچز کو چڑھا دوں گا اور اس کے ابھی کٹنگ کا سیزن چلا گیا ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کی کلمیں ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس کی کلمیں اب نہیں لگانے اس کی کلم لگانے کا صحیح ٹائم دسمبر کے مہینے میں ہی ہوتا ہے جب ہم گھلاب کی کلمیں لگاتے ہیں دسمبر کے مہینے میں تب ہی ہم نے اس کی کلمیں بھی لگانے ہی ہوتی ہیں سخت لکڑی والے پودے کی کلمیں زیادہ تر تھنڈ کے دنوں میں لگتی ہے دسمبر کے مہینے میں اور جو نرم لکڑی والے پودے ہوتے ہیں وہ برسات کے دن میں بھی لگا سکتے ہیں ان کو بہار کے دن میں بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو تھوڑے سے تھنڈے موسم میں بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن جو سخت لکڑی والا ٹیمبر پودا ہو اس کی کلم ہم تھنڈ میں ہی لگاتے ہیں امید ہے کہ آپ کے پودے کی گروت بھی ایسی ہی چر رہی ہوگی جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا آپ بھی اپنے پودوں کو ملٹیپلائے کریں ضروری نہیں کہ ہر بار ہر سیزن میں آپ نے موٹیے کا پودا بزار سے نرسی سے ہی خریدنا ہے آپ کے پاس ایک پودا ہے اس کو ملٹیپلائے کریں بہت سارے پودے بنائیں اور گھر میں اپنے لگائیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ